بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ اس خاص سیگمنٹ میں جوائن کرنے کے لئے میرے ساتھ رکنے اسمبلی پونچ اجازمت جان صاحب اس وقت ہے آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جمہو کشمیر اسمبلی کا اجلاس ایک طویل مدت کے بعد جو شروع ہوا تھا اس کا کل آخری دن ہے اور اس اجلاس میں جو کچھ ہوا وہ جمہو کشمیر کے اندر عوام کے احساسات یا جذبات یا ان کی جو منگیں ہیں کیا ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے یا نہیں اور جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جس حساب سے ہم نے ہنگامہ دیکھا سڑکوں پر یا پھر اہوان کے اندر کی کاروائی جس حساب سے متاثر ہوئی وہ واقعی میں کیا جس چیز کے لئے منڈیٹ حضب اختلاف اور حضب اختلاف دونوں کو ملا ہے نوے اسیمبلی کانسٹنسز میں مل ایز کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں کیا وہ نبھائی جا سکی ہیں یا مستقبل میں کیا ہوگا کس چیز کی طرف اشارہ ہے ان سوالوں کے جواب اور اپنا جو پرٹیکلر ایریا ہے اسیمبلی کانسٹنسی حویلی پونچ جہاں پر ڈی لیمٹیشن کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا اور ساڑھے چھے برسوں کے یعنی جنوری دوہزار اٹھارہ کے بعد پہلا الیکشن جس کے نتائج آٹھ اکتوبر کو جمہ کشمیر میں سامنے آئے تو اس تعلق سے بات کریں گے پہلے ایجاز صاحب شروعات میں اس سے کروں گا کہ اسیمبلی کانسٹنسی یہ ہلکے پر میں بعد میں آؤں گا لیکن اسیمبلی اجلاس کے صرف کچھ دن چار سے پانچ دنوں میں جس حساب کی کاروائی چلی اوورال میں اگر کہوں جو آپ نے کھاکا حکومت میں رہ کر تیار کیا تھا کیا اس حساب سے چیزیں ابھی تک چلی ہیں یا چل رہی ہیں دیکھیں اوورال اسیمبلی جو ہے ایک اچھے ماحول میں اور جمہ کشمیر کے لوگوں کی امیدوں کے مطابق اسیمبلی کی کاروائی شروع ہوئی شروعاتی دو دن تو ٹھیک رہے لیکن اس کے بعد جب ریزولیشن نیشنل کانفرنس نے وہاں پہ لایا اور ریزولیشن پاس کیا جو ریزولیشن پاس ہوا وہ مجارٹی کے ساتھ پاس ہوا جس میں نبے میں سے لگ بگ میں کہوں گا کہ اٹھائیس ایمیل ایز ہیں جنہوں نے مخالفت کی باقی سب ہی ایمیل ایز نے جو ہے اس کے حق میں ووٹنگ کی اور ایک بڑے بھاری بھومت کے ساتھ وہ ریزولیشن پاس ہو گیا اور یہ ریزولیشن کوئی عام ریزولیشن نہیں ہے یہ ریزولیشن جمہ کشمیر کی عوام کا ریزولیشن ہے اور بازابتہ اس ریزولیشن کی بات ہم نے اپنے اسیمبلی کی الیکشن میں بھی بات کی اور مینیفیسٹو میں بھی اس کو رکھا اور حویلی کونسی چنسے کے خاص کر کے ہر ایک جو میمبر ہے جو وہاں کا ووٹر ہے اس نے اپنی امید یہ رکھی کہ یہ بل جو ہے یہ جو ریزولیشن ہے یہ اسیمبلی میں لائے جائے گا گورنمنٹ بنتے ہی پہلے کیبنیٹ میٹنگ ہوئی پہلی کیبنیٹ میٹنگ میں اسٹیٹ ہوت کا جو پاس کر کے دلی میں بھیجا اور اس کے بعد پہلا ریزولیشن یہ پاس کیا ریزولیشن کے پاس ہونے کے بعد بیجے پی کو جو اپنا روئیہ وہاں پہ دکھانا چاہیے تھا بدقسمتی یہ ہے کہ وہ روئیہ وہ انہوں نے وہاں پہ نہیں دکھایا وہ ایک جیتے ہوئے کینڈیٹ تھے جیتے ہوئے کینڈیٹ جب کہیں آتا ہے اور اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس عوان کے اندر لوگوں کی بات رکھی جائے اگر ان کو ریزولیشن سے کوئی دکھتی وہ اس پر بات کر سکتے ہیں وہ اپنی دلیل رکھ سکتے ہیں انہوں نے دلیل نہیں رکھی لیکن جس طریقے سے انہوں نے ٹیبلوں کے اوپر چڑھ کے اور اپوزیشن لیڈر پہلی بار میں نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر بھی کھڑا ہو گیا ٹیبلوں کے اوپر چڑھنا ٹیبلوں کے اوپر سے چھلانگے مارنی اور ایسی باتیں عوان کے اندر کرنا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ان چیزوں کی کوئی جگہ کہیں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب جب آپ ریزولیشن کی آپ نے بات کی ہے تو بڑی امانداری کے ساتھ کیا اس ریزولیشن کے اندر آٹھ اکتوبر دوہزار چوبیس تک جو کچھ نیشنل کانفرنس نے کہا کہ اقتدار میں آئے تو یہ یہ چیزیں ہوں گی ریزولیشن میں جو جذبات ہیں احساسات ہیں یہ جو سارے ایسپیکٹس ہیں جمہو کشمیر کے یہ ریزولیشن ان کی طرف ریفلیکٹ کرتا ہے دیکھئے اس ریزولیشن کے پاس ہوتے ہی جمہو کشمیر میں ایک خوشی کی لہر دوڑی اور ریاست کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں لوگوں نے خوشی منائی لوگوں نے خوشی منائی اور یہاں تک کہ لڈاک کے لوگوں نے بھی ہمیں اپروچ کیا کہ آپ اس ریزولیشن کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ پانچ اگز دوہزار انیس سے پہلے کی پوزیشن بھال کی جائے اور انہوں نے یہ بھی اپنا ایک مطالبہ رکھایا کہ لڈاک کو دوبارہ سے جمہو کشمیر کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ جو ریزولیشن ہے یہ جمہو کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہے اچھا ہے اس ریزولیشن میں ایک چیز جو ہمیں بھی جو مشاہدہ ہم نے کیا ٹھیک ہے پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلے کے بعد مخالفت آپ کانٹینوسلی کرتے آئے مرکز کی لیکن کھل کر ایک بات نہ کرنا جو آج ہم نے ریزولیشن دیکھا کچھ اپوزیشن لیڈران کی طرف سے انکلوڈنگ آپ کے الائز انڈیا لائنس کے جن میں پی ڈی پی بھی ہے اس ریزولیشن اور اس کو پڑھا جائے تو ایک واضح موقف ہے کہ یا تو کھل کر کہا جائے کہ 370 والا جو پارٹ ہے ہم اس کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں یہ تو انڈیریکلی ایک ہے جس کو یہ کہا گیا کہ ایک فکس میچ ہے بٹوین ڈیلی اور جمہوین کشمیر دیکھئے پی ڈی پی کا کیا کہنا ہے وہ پی ڈی پی جانا ہے لیکن جو ہم نے یہ ریزولیشن لائیا ہم نے اس پہ پورا بات زابطہ سٹڈی کر کے پانچ اگز 2019 سے پہلے کی بات اس میں آئی اور تمام ممبران نے اپنی اپنی تقریروں میں یہ بات رکھی کہ اس ریزولیشن میں وہ کیا چاہتے ہیں پی ڈی پی کی کوئی سمجھ نہیں آتی پہلے تو جس دن پہلا دن اسمبلی کا تھا جس میں جو ہے تمام ممبر حضرات ملے اور گورنر صاحب نے اپنے ایڈریس پڑھنا تھا اوزین ان نے اور بات کی اور جب پہلا ڈے بزنس کا تھا جب بزنس شروع ہوا جب نیشنل کانفرنٹ نے یہ بل لائیا تو وہ کنفیوز ہو گئے کیونکہ ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ بل یہاں پہ لائیں گے اور ان کو یہ نہیں پتا ہے کیونکہ ان کی جو پیچھے پریکٹس رہی ہے ہمیشہ کہ ان کی کرنی اور کتھنی میں فرق رہا اچھا پھر یہ ہم نے کیوں دیکھا جب سارے ایک پیج پر تھے پھر ایک کریڈٹ لینے کی کوشش ہوئی پی ڈی پی نے لائیا نیشنل کانفرنس نے کہا ضرورت سے پہلے جب نیشنل کانفرنس لائیا پی ڈی پی کے صدر سامنے آتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ ہم نے کیا تو پچاس لوگوں پر یہ پریشر پڑا ہمارے آنس دیکھیں ہم نے جو ایک بزنس رولز ہوتے ہیں اس کے تعدہ اسمبلی چلتی ہے جب پہلی اسمبلی لگی اس میں جو ہے پہلے سب سے پہلے سپیکر کا الیکشن ہونا تھا سپیکر کا الیکشن ہوا اس کے بعد جو ہے گورنر ایڈریس جو ہوا ہے اس پہ ہوا پھر جو ہمارے ممبران 57 ممبران جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کی گئی ہاؤس کے اندر میں سمجھتا ہوں اس خراج عقیدت میں اور سپیکر کے الیکشن میں یہ ایک پروسس ہے جب تک اسمبلی پوری فنکشننگ نہیں ہوگی تو کوئی بھی بل اس میں لانے کا مطلب نہیں ہے اور جب پہلا دن آیا پی ڈی پی کو بنا کے ہمیں خوش ہو کے یہ کہنا چاہے تھا کہ بہت بڑا کام کیا اور اگر آپ زمینی سطح پر دیکھو گے تو پانچ اگست کو جو تباہی ہوئی اس تباہی میں پی ڈی پی کا بھی پورا ایک رول ہے ٹھیک ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے مختصر نے ایک جواب کے 96 میں ڈاکٹر فاروق صاحب کی گورنمنٹ بنی آٹونومی کے اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی 96 کے الیکشن کیمپین کے دوران بھی بڑے مشکل حالات تھے اور نیشنل کانفرنس نے سب زیادہ نقصان اٹھایا دو ہزار میں ایک ریزولوشن آتا ہے جمہو کشمیر اسیمبلی میں آٹونومی کو لے کر بعد میں جب دلی گیا تو اس کو وہاں پر کوڑے دان میں پھینک دیا گیا یہاں پر عمر صاحب آج کہتے ہیں کہ اسیمبلی نے اپنا کام کر دیا ہے تو کیا بس اتنا ہی کام تھا یا جدو جہد اس سے آگے بھی ہم دیکھیں یا یہ ایکسپیک کریں کہ بس دلی نے اس کو بھی تور مرور کر پھینک دینا ہے چیزیں ختم ہو گئی دیکھئے یہ جمہو کشمیر کے جذبات ہیں نیشنل کانفرنس نے پانچ اگز 2019 کے بعد اپنے نوجوانوں کو سڑکوں پہ نہیں لایا نہ اپنے نوجوانوں کو یہ اجازت دی کہ آپ پتھر بازی کرو سٹرائک کرو حکومت کے خلاف جاؤ اور اگر وہ کچھ ہم کرتے تو آئے بہت سے ہمارے ساتھیوں کے جو ہمارے بچے ہیں ان کی زندگی اور ان کا فیوچر خطرے میں پڑتا تھا ہم نے اس وقت لوگوں کو کہا آپ آرام سے بیٹھئے جب الیکشن ہوگا آپ کے چنے ہوئے نمائندے آئیں گے اور آج جو ہم نے یہ بات رکھی یہ لوگوں کے آواز رکھی اور اس میں کوئی بھی حکومت کسی کے خلاف کوئی کاروان نہیں کر سکتی کیونکہ ایک پورے ڈیموکریسی جو ایک ڈیموکریسی کے جو رائٹس ہوتے ہیں ان رائٹ کے مطبق لیے ہم نے فیصلہ لیا اور اس فیصلے میں ہم کامیاب ہوئے ہم نے لیا اس کی بازابطہ اس کے لیے کوشش ہوگی آپ دیکھئے سٹیٹوڈ ہو تین سو ستر ہو پینتیسے ہو اس کو پولٹیکلی اور سینٹر کے ساتھ کیسے بات کر کے اس کو دوبارہ لائے جائے گا بی جے پی نے اتنا ہنگامہ یہاں پہ اٹھا دیا بی جے پی کے لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا آپ نے جمہو کشمیر کو پانچ اگست دوزار انیس کو تحس نحس کیا نیشنل کانفرانس کے تمام لیڈران کو کسی کو آٹھ مینے کسی کو نو مینے کسی کو ڈیٹھ سال عمر عبداللہ صاحب کو کوئی ایک ڈیٹھ سال کے قریب سب کو بند کر کے رکھا ہمیں بند کر کے رکھا تو آپ سوچئے ان نو مینوں میں ہمارے پہ کتنا ظلم لیکن ہم نے اف تک نہیں کی ہم نے اس لیے نہیں کی کیونکہ ہمیں جمہو کشمیر کہ لوگوں کی بات کرنی ہے ان کی نمائنگی کرنی ہے ان کی مشکلات کی بات کرنی ہے اچھا نمائنگی کی بات کی آخری کچھ گھنٹے بچے ہیں ہاؤس کی پروسیڈنگز کا لاسٹ ہے دیکھیں میں امید کرتا ہوں کہ بی جے پی کے ممبران وہاں پہ آئے ہیں جو جمہوری نظام کے اندر وہ جو اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں رکھیں انہوں نے آئے سپیکر صاحب پہ بات کیا اگر ان کو سپیکر صاحب پہ نہیں ہے تو وہ ان کے خلاف نو کانفیڈنگ موشن لائیں اور دیکھیں ان کی سٹرینٹ کیا سٹرینٹ ان کے پاس ہے نہیں جمہور کشمیر کے لوگوں نے ان کو وہ طاقت نہیں بکشی کہ وہ اسمبلی کے اندر اس طریقے کی حرکتیں کریں ان کو برداشت کرنا چاہیے جو منڈیٹ لوگوں نے دیا ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے یہ ریزولیشن لوگوں کے منڈیٹ کا ریزولیشن ہے اس میں ان کو برداشت کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور جمہور کشمیر کی اور ان کے اپنے کانسیچونسی سیگمنٹ میں ڈول بج رہے ہیں پٹاکے چل رہے ہیں لوگ خوش ہیں جمہور کے اندر میں جمہور کی بات کروں آج جمہور کے اندر گاندھی نگر ہو رونات وزار ہو جمہور کا جتنا بزنس ہے وہ بیٹھ گیا ہے جمہور کی کوئی ترقی نہیں ہو رہی جمہور کی کوئی بات نہیں ہو رہی جمہور کے جو لیڈر جیت کے آئے ہیں میں حران ہوں کہ یہ اپنی کانسیچونسی کی کوئی بات ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک فائنل چیز آپ نے اب آپ کی اسیمبلی سیگمنٹ میں ایک میسیو لیڈ کے ساتھ آپ جیت کر آئے دس سالوں کے بعد آپ کو پھر سے موقع دیا گیا یہ ایک بڑا اعتماد جو عوام نے ظاہر کیا ہے بجلی صحیح سڑک طبی نظام یا پھر اس کے علاوہ روزگار کے مسائل ہیں صاف صفائی کا مسئلہ ہے دیگر معاملات ہیں آدھے دورے کام ہیں کچھ پروجیکٹس جو بیچ میں پڑے ہیں جن کو مکمل کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہیں پرائیر آورٹیز کیا ہیں دیکھئے الیکشن کا ریزلٹ آتے ہی عوث لینے کے بعد پوری کی پوری نیشنل گانفرنس کی ٹیم جو ہے پورے ایکشن میں آئی حویلی کانسیچونسی میں سرکوں کے کام امیجیٹلی جو ہے وہ شروع کیا گیا جہاں جہاں جو مشکلات تھی اس کو دور کیا گیا اور دپارٹمنٹس کو ایک بات کہی گی اور میں نے بالکل کلیر دپارٹمنٹس کو کہا جہاں بلاک ٹاپ ہوگی جہاں بلڈنگ بنے گی اس کی سیٹیفکیٹ کنسرن آفیسر ایشو کریں گے اس کے بعد پیمنٹس ہوگی کل یہ نہ ہو کہ جب پچھلے دس سال میں انہوں نے خرابہ کیا ہے وہ آگے بھی ہماری سرکار کے اوپر ویسی کو چیز لے یہ پہلی بات کی ہسپٹل کے اندر تمام جگہ ایک انسٹرکشن چلی گئی ہے لوگ کام کر رہے ہیں اور جو ڈاکٹر ہمارے حضرات ہیں جو ہمارے لوگ ہیں ان کی جو مشکلات ہیں جو کمیاں ان کے پاس ہیں کیونکہ پہلے ہمیں ان کی کمیاں دور کرنی ہیں ان کے پاس جو ایکوپنٹ کم ہیں جو ڈاکٹرز کم ہیں جو پیرامیڈیکل سٹاف کم ہیں وہ ہم پورا کریں گے انفرسٹکچر پورا کریں گے پنچ ہسپٹل کے اندر آپ دیکھئے جو پچھلے دس سالوں سے ایک بلیک ٹاپ کا پیچ نہیں ڈال سکے ہم نے وہ پیچ کمپلیٹ کر کے فرنٹ میں آگے بھی کام لگایا ہوا ہے سارے وارڈز کو جو ہے اپکریڈ کیا گیا صفائی کے جو پرگرام ہے اس کو ٹاپ پہ رکھا گیا ہے ڈاکٹروں کی جو شورٹیج ہے لسٹ اس کی لسٹ ہم نے ہم نے ہمارے پاس کم ہیں ایمولینسز کم ہیں اس کی ڈیٹیل ہم نے پہنچا دیا اسی طریقے کے پنچائی ڈپارٹمنٹ میں بھی اور جتنے بھی روڈز کے بلڈنگز کے کام ہیں پاور کا جو ہے پاور کے لیے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بات ہوگی ہے لگاتار آپ گریڈیشن جو ہے وہ چل رہی ہے جو وسائل ان کے پاس ہیں دیگر پروجیکٹس بنایا جا رہے ہیں سڑکوں کے پروجیکٹ بنایا جا رہے ہیں پی ایچی جو ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ جو افیکٹڈ ہوا پچھلے دس سالوں میں اس کے لیے جو سکیمز جہاں پہ وہاں پہ ہدایہ دی گئی ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے سکیم کا کام تو چلے گا چلے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا پانی بالکل ریسٹور رہنا چاہیے ان کو پانی وہاں ملنا چاہیے اگر کہیں سڑک نکالنی ہے اگرنے والی ہے سی اے پی ڈی ڈپارٹمنٹ کل ہی مجھے ایک انفرمیشن آئی کہ اڑائی کے اندر کوئی راشن جو ہے لوگوں کو وہاں نہیں ملا اس کے لیے ایمیجیٹلی میں نے سیکیٹریٹ کے اندر جو ہے کمیشنر لیول کے اوپر بات کی اور اس کے بعد ڈیریکٹر صاحب سے بات کی نیچے کنسرم جو ہمارے پونچ کے آفیسر سے ان سے بات کی میں نے کہا کیا وجوات ہوئی کہ چھے کلومیٹر نیچے راشن کے لیے بلایا گیا اور میں نے ان کو بالکل کہا کہ اس گورنمنٹ کی کلیر پالسی ہے اگر کوئی کسی جگہ لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھیلے گا اس کی اوپر سخت سے سخت کاروائی ہوگی اور جہاں کہیں کوئی ملازم کو پریشان بھی کرے گا اس کے لیے بھی ہم اس ملازم کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس کی بات کریں گے اور لوگوں کو آج پھر کل انہوں نے راشن نہیں بیجا لیکن آج راشن اڑائی میں جو ہے اوپر وہاں پہ پہ پہنچ گیا لوگوں کو راشن ملا میں آپ کے میڈیا کے حوالے سے تمام اپنے ڈیلر حضرات سے اپنے ٹی اے سو حضرات سے سی اے پی ڈی ڈی پارٹمنٹ کے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کو راشن ان کے جو جگہ فکس ہوئی ہے جس جگہ راشن ان کو ملنا چاہیے وہاں ملنا چاہیے راشن اور ساتھ ساتھ نئے ڈی پو انشاءاللہ ہم دو چار مہینے کے اندر اندر جن پنچائتوں میں ڈی پو نہیں ہیں فار فلنگلے کے میں ڈی پو نہیں ہیں وہاں نئے ڈی پو کھولے جائیں گے اور لوگوں کو وہاں پہ راشن پہنچایا جائے گا بجلی جو ہے جہاں جہاں پرابلم میں اس کو بھی ری سٹور کیا جائے گا کچھ وقت ضرور لگے گا کیونکہ دس سال کا جو گیپ ہے اس کو ایک رات اچھا راشن والی آپ نے بات کی فائنلی یہ چیز بھی بتا دیجئے گا میکسمن لوگ جو دیکھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تین چیزوں کو لے کر کہ سرکار نے جو وعدہ کیا تھا ایک بجلی کے حوالے سے دو سو یونٹ مفت اور جو گیس سیلنڈر تھے وہ بھی بڑھانے کا پلس جو راشن کا بڑا امپورٹنٹ تھا جس پر ایک بڑی آبادی انحصار کرتی ہے ویدن پارٹی گروپ یا سرکار میں یہ ڈیلیبیشنز چل رہی ہوں گی کیا اگلی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ متوقع ہے ہو جائے گا دیکھئے ابھی گورنمنٹ بنے ہوئے اوت کے بعد مجھے لگتا بیس بائیس دن ہی ہوئے اور آپ دیکھئے یہ پہلی حکومت ہے جس کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں یہ پہلی حکومت تھا کہ بیس دن کے اندر سب سے بڑی بات ریزولیشن پاس کیا گیا بیس دن کے اندر کیابینٹ آرڈر ہو کے سٹیٹ ہوت کے لیے بات کی گئی بیس دن کے اندر تمام سڑکوں پہ جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے اور بیس دن کے اندر اندر تمام ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی گئی ہے پاور ڈپارٹمنٹ کو اور سی اے پی ڈی ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ ایکسسائز کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی پالسی پرگرام لانے کے لیے اس کے لیے ایکسسائز کیا جاتی ہے پیسے کا انظام کیا جاتا ہے باقی جو ہے اس کی جو موڈل جو کوڈل فارمالٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی جارے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب اگلی کیابینٹ آئے گی یعنی دو چار مہینے کے اندر اندر بجلی کا اس کا سارا یہ جو یہ ہے یہ ساری چیزیں پوری کی جائیں گی پانی جو ہے عمر عبداللہ صاحب کی بالکل کلیر ڈیریکشن ہے کہ جو وعدے ہمارے ہمارے منشور کے اندر ہیں وہ انشاءاللہ وہ سارے وعدے پورے ہوں گے لوگوں کو بجلی پانی سڑک راستہ وہ ملے گا لیکن اس سے زیادہ آج جو سب سے بڑی بات ہے جس کی آپ نے میں آپ کو بتاؤں آج جمہو کشمیر کا ہر انسان رات کو چین سے سو رہا ہے اور وہ چین سے اس لیے سو رہا ہے کہ جو پچھلے دس سال سے بی جے پی نے ڈرا کے رکھا ہوا تھا جمہو کشمیر کے لوگا آج جمہو کشمیر کے لوگ سب سے پہلی میں بات کروں دس سال بعد وہ چین کی نیند سوئے ہیں لوگ آرام سے ہیں لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ گھر میں آرام سے سوئے ہیں ان کی حکومت ان کے لیے دے اور نائٹ کام کر رہی ہے ایک لاس چیز ایک سو دس سے زیادہ سکول ویدن ڈسٹرک جو جس میں کچھ آپ کے اسیمبلی سیگمنٹ میں بھی آتے ہیں جہاں جو ٹیچر اور سٹوڈنٹس کی ریشو ہے اس میں بڑا ایک واضح فرق ہے تلاش نام سے کیمپین چلی انرولمنٹ ڈرائیو کے سرکاری سکولوں میں بچوں کو واپس لائے جائے گا اسی ایک سال میں پوری یوٹی کے اندر ساٹھ ہزار سے زیادہ بچوں نے جہاں سرکاری سکولوں میں واپس کی ڈیڑھ لاکھ کے قریب بچہ سکول چھوڑ کر بھی چلا گیا ان میں ایک حویلی کانسٹنسی بھی ہے جن سرما کے اندر جو دور دراز ایریاز ہیں سکول بنا ہے انفرسٹرکچر ہے بچے ہیں استاد نہیں ہے یا کہیں پر ضرورت سے زیادہ ساتھ ازا ہے بچے کم ہیں اس پر کوئی کام ہوگا اس گورمنٹ نے بہت سے جو پشلی گورمنٹ سکولز کلب کر دی جو بچے پہلے گھر کے ساتھ چھوٹے بچوں کو سکول تا کلب کر کے واپس دور لے کے گئے ہیں ان بچوں کا ان سکولوں میں جانا مشکل ہے اب ایک بچہ جو گاؤں میں رہ رہا ہے گاؤں میں آپ کو پتا ہے بارڈر علاقے ہیں بچے کو تین کلومیٹر چار کلومیٹر دو سال تین سال چار سال کے جو بچے ہیں ہمارے تین تو نہیں چار سال کا آپ سمجھ لیجئے بچہ یا پانچ سال کا بچہ جو ایک پرائمری کلاس میں جاتا ہے تو ماں باپ اس کو اکیلے نہیں بھیج سکتے وہ سارے سکول لوگوں کے دور سٹپ سے دور کیے گئے ہیں اس حکومت کی پہلی پریورٹی یہ ہے کہ ان سکولوں کو واپس ان علاقوں میں پہنچایا جائے تاکہ وہ بچے وہاں پہ پڑھ سکیں ان کو جو وہاں پہ ایجوکیشن مل سکے آپ ان سب چیزوں کو تھوڑا سا ان کو کمپلیٹ کریں دس سال کا جو گیپ بچ میں آ گیا ہے اس کو کور کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا جو مکشمل کے لوگوں کو تھوڑا انظار کرنا پڑے گا ہمارے ٹیچر حضرات کو ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کو ہمارے ڈاکٹرز کو ہمارے انجینئرز کو ہمارے فورت کلاس کے ایمپلائز کو ان دس سالوں میں اتنا حراس کیا گیا ڈیلی ویجرز کو آپ دیکھئے کیا آلت ہے ڈیلی ویجر پریشان ہے ہم نے ان کے نوٹ بنا کے اسمبلی کے اندر ان کو دی اور بیجے بھی بات ہی نہیں کرنے دیتی ہے آج دو دن سے ہاؤس نہیں چلنے دے رہے ہیں بھئی ہم وہاں بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے NYC کے بچے ہیں ہمارے ڈیلی ویجر جو ہیں پی ایچی کے ہیں پاور ڈیپارٹمنٹ کے ہیں ہمارے نیڈ بیس پر بچے لگے ہیں ہمارے پنچائی ڈیپارٹمنٹ میں بچے لگے ہوئے ہیں ہمارے ہوسپٹل کے اندر لوگ نیڈ بیس پر کام کر رہے ہیں بیجے بھی ان کی بات ہی نہیں کرنے دیتی ہے بیجے بھی اوپر چاڑ جاتی ہے ڈیکسوں پر بھئی آپ نے اگر کوئی آپ کو کمی ہے آپ بات کیجئے اپنے سٹیج پر اپنے آدھا گھنٹہ ٹائم لیجئے ایک گھنٹہ ٹائم لیجئے آپ اپنی بات رکھئے کہ جمہو کشمیل کے لوگ سنیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بات ہی نہیں وہ کرنے دے رہے ہیں اور وہ جتنے یہ لوگ ہیں میں میڈیا کے حوالے سے ان لوگوں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام کی بات جو ہے ہم نے ان رائٹنگ بھی لیڈرشپ کے پاس پہنچا دی ہے آپ کی جو ڈیمانڈ سے آپ کی جو نوکریاں پچھلے پچیس پچیس سالوں سے آپ کر رہے ہیں ان سب کو جو ہے بازبتہ یہ حکومت دیکھے گی اس پہ کاروائی ہوگی اور جتنی بھی پوسٹیں کھالی ہیں ان پوسٹوں کو انشاءاللہ جل سے جل بھرا جائے گا اور جمہو کشمیر کے بچے جو ہیں ان ملازمتوں بیٹھیں گے انٹرویوز ہوں گے اگزام ہوں گے اور اگزامز کے بعد انشاءاللہ ہمارے جمہو کشمیر کے لوگ وہاں پہ جو ہے کام بھی کریں گے بہت بہت شکریہ اجاز جاند صاحب ایم ایل اے حویلی پونچھ ہمارے ساتھ تھے اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ جوئن کرنے کے لئے اپنے تاثرات آپ کا فیڈبیک اپینین ہم تک ضرور پہنچتا رہے آپ کے سوالات ہیں تو اس کے لئے بھی ہر وقت آپ اپنی بات اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں تینکیو